اسلام علیکم ویڈیو آپ دیکھ رہے کہ چنگ نیت کوسر و کیشن نیت کوسی میں بہت بہت مزدار سے ریسپی بننے لگی ہے تو سب سے پہلے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہلے یار کو خوش و خورم رکھیں تو اگر آپ نے میری سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں لیکن کے بٹن کو کلک کر دیں اور میری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو فری میں ملتا رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑھائی میں ڈالیں گے سب سے پہلے ایک کب آئل کا اور یہ میں نے چھوٹا نورمل کپ لیا ہے آئل کا اور آئل ڈالنے کے بعد اس میں اب ہم ڈالیں گے لسن اور ادرک کا پیسٹ اور وہ ہے بہت ہی خوشبودار فریش ایک دم ون ون ٹی سپون میں نے دونوں لیے ہیں اور آئل میں ڈال کے اس کو ہم ہلکا سا مکس کر لیں گے اور دوسری طرف میں نے سپیگٹی کو ابلنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس میں ڈال دیں گے یہ دھائی سو گرام میں نے چکن لیا تھا چکن کو میں نے سلائس میں کٹنگ کیا ہے اور اس میں ڈال کے اس کو وائٹ کلر کا ہم کر لیں گے تاکہ اچھی سی خوشبو آ جائے اور جو اس کے اندر اسمیل ہے وہ دور ہو جائے تو یہ دیکھیں وائٹ کلر کا ہو گیا ہے تو اس کو مکس کرنے کے بعد اب اس میں ہم ہلکا سا ٹو ٹیبل سپون کے قریب پانی ڈالیں گے تاکہ یہ جلے نا اور اس کو مکس کر لیں گے تو اس میں ہم ڈالیں گے یہ ہے وائٹ پیپر پاورڈر ون ٹی سپون ڈالا ہے آپ ڈالیں گے بلیک پیپر ون ٹی سپون اگر آپ کے پاس وائٹ پیپر نہیں ہے تو آپ صرف بلیک پیپر بھی ڈال سکتے ہیں تو وائٹ پیپر ڈالیں گے تو زیادہ اور اچھی بن جائے گی تو اب اس میں ڈالیں گے تھوڑے سے اور مسالے تو نمک ڈال دیا ہے میں نے ہس پہ ضرورت ون ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ لیا ہے تو اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو مکس کرنے کے بعد اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون کے برابر تاکہ یہ جلے نہ اچھا اس کو میں صرف ایک سے دو منٹ کے لیے کور کروں گی دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھیں اچھا ان کو سب کو مکس کرنے کے بعد میں نے ایک پیاد لی ہے سلائس میں کٹی ہے آدھی بندگو بھی لی ہے اور وہ بھی سلائس میں کٹی ہے اور ایک شمرا مشلی ہے وہ بھی سلائس میں کٹی ہے تو یہ تینوں چیزیں اس میں ہم ڈال دیں گے تو یہ تینوں چیزیں میں نے ڈال دی ہیں آپ چاہیں تو اس میں آپ گاجر بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ میں نے کٹی میرچ ڈال لی ہے ہاف ٹی سپون کے برابر نمک اور میرچ آپ اپنے ٹیس کے ساب سے رکھیں تو بہت ہی مزے دار آپ کو یہ لگے گی اور ٹو ٹیبل سپون میں اس میں سویا سوز ڈال دوں گی اور اس میں چلی سوز ڈال دیں گے وہ بھی ٹو ٹیبل سپون تو یہ چلی سوز بھی ڈال دیا ہے اور اس میں سرکہ ڈال لیں گے ون ٹیبل سپون سرکہ آپ نے کم ہی رکھنا ہے تو یہ تینوں چیزیں میں نے اس میں ڈال دی ہیں اور ان کو مکس کر لیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے کلر آئے ہیں ماشاءاللہ تو اس کو مکس کرتے جائیں آپ اچھا اس کو میں صرف ایک سے دو منٹ کے لیے کور کروں گی اور ڈھککنٹ آتے ہیں اب ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں اور یہ میں نے دو ٹیماتر لیے تھے ان کا میں نے پیسٹ بنایا ہے تو یہ اس میں آپ شامل کر دیں ٹیماتر آپ نے لازمی ڈال دے ہیں اسے بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی مسالہ ہے یعنی کہ جو سپیکٹی میں آتا ہے اکثر پیکٹوں میں تو آپ وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون کور کر دوں گی ایک سے دو منٹ کے لیے ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں اور چیک کرتے ہیں اور بہت ہی وی آئی پیسہ مسالہ ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی شاندار اور خوشبودار تو اس پیکٹ ہی ہماری اُبل چکی ہے تو پورا پیکٹ میں نے لیا تھا پانی میں آئل اور تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو میں نے وائل کر لیا تھا آٹھ سے دس منٹ کے لیے اور پانی اس کا چھان لیا تھا تو اس میں آپ شامل کر دیں گے اور اس کو بہت اچھا سا مکس کر لیتے ہیں اچھا اس پیچولا سے یہ مکس نہیں ہو رہی تو اس کا خاص ایک چمچہ ہوتا ہے تو اس کی مدد سے ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں تو سارا جب مکس ہو جائے گا تو اس کو ڈیش آؤٹ کر لوں گی اور میں دکھاتی ہوں آپ کو اور یہ میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے وی آئی پی سی ہماری سپیکٹی ریڈی ہو گئی ہے آپ اسے برڈے پارڈی میں بھی رکھ سکتے ہیں یا آپ بچوں کو شام میں بنا کے دیں اور کئی گھروں میں تو ایک ٹائم یہ کھائی جاتی ہے لنچ کے دور پہ تو آپ اسی طرح سے ریسپی بنائیں فالو کریں اور فیڈ بیک میں بتائیں کہ آپ کو اس پیگٹی کیسی لگی ہے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اس نئے ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ